اجرال اللہ نہ رنگ کی کوئی قید ہے اگر عورت اس وقت اپنے عذر سے ہو پاکی کی حالت میں نہ ہو تو پھر بھی وہ غسل کر لے یہ غسل صفائی کے لئے ہوگا اور غسل کرنے کے بعد اور اگر غسل نہیں کر ستی تو وہ وضو کر لے اسی حالت میں البتہ نماز نہیں پڑے گی کیونکہ عذر کی حالت میں عورت کے لئے نماز پڑھنا منع ہے قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے قرآن کو چھونا منع ہے مسجد میں داخل ہونا منع ہے اس حالت میں عورت نہ قرآن پڑھ سکتی ہے نہ نماز نہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہے لیکن وہ نیت کر لے اس کا بھی احرام شروع ہو گیا عورت کے لئے چہرے کو اس طرح سے ڈھاپنا یا چھپانا کہ کپڑا چہرے پر لگے اور چہرے سے وہ ٹچ ہو مس ہو تو اس طرح سے چہرہ چھپانا منع ہے البتہ سر چھپانا عورت کے لئے احرام میں داخل نہیں بلکہ عورت تو سر چھپائے گی سر کھلا رکھنا عورت کا احرام نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے اور چہرہ یہ ہے کہ پیشانی سے لے کر یہ تھوڑی تک کان یہ چہرے میں داخل نہیں ہے البتہ پیشانی یہ چہرے میں داخل ہے بہت ساری عورتوں کو میں دیکھتا ہوں جب وہ احرام بانتی ہیں اور خصوصاً وہ کپڑا جنہیں کیا وہ سر پر لپیٹتی ہیں تو پیشانی تک اکثر پیشانی کا حصہ یا آدھی پیشانی اس کپڑے سے چھپی ہوئی ہوتی ہے اور کان وہ کپڑے سے نکال لیتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کان جہے ان کا کھلا رکھنا ضروری ہے اس کو وہ چہرے کا حصہ سمجھتی ہیں پیشانی کو چھپا لیتی ہیں پیشانی چہرے کا حصہ ہے کان چہرے کا حصہ نہیں ہے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے میں نے یہ جو پیشانی کی بات کی عورتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا رومال وہ ملتا بھی ہے جہاں مردوں کے لیے احرام ملتا ہے وہاں پر ایک کپڑا تکور رومال ملتا ہے وہ سر پر باندھ لیتی ہیں عورتیں باندھ لینا چاہیے تمام کتابوں میں یہ لکھا ہے لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ عورت کا سر کھلنے نہ پائیں اس کے بال بکھننے نہ پائیں تاکہ بال ٹوٹے نہ پائیں اور پردہ بھی رہیں لیکن یہ رومال باننا احرام کا حصہ نہیں ہے اگر کسی عورت نے یہ رومال نہیں باندھا وہ برقہ پین دی اس نے اپنا برقہ کا نقاب جانے کہ وہ سر پر رکھا ہوا ہے اوپر کا حصہ تو وہ بھی کافی ہے اور اگر کسی وقت یعنی عورتیں اتنا اس کو ضروری سمجھتی ہیں احرام کے حصے کو اس رومال کو کہ اس کو کسی صورت میں بھی نہیں اتارتی اور وہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اتار دیا اب عورت کمرے میں اکیلی ہے گرمی ہے اس نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو سر کو کھول دیا اور وہ کپڑا اتار دیا تو احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے عورتیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا احرام ہے اس کو کسی صورت میں بھی حد تاکے جب وضو کرتی ہیں تو وضو کرتے ہو تو اسی کے اوپر مساہ کر لیتی ہیں کہ کہیں یہ کپڑا سر سے ہٹنا جائے یہ غلط ہے اگر اس کے اوپر مساہ کیا کپڑے کے اوپر یا برقے کے اوپر تو مساہ نہیں ہوگا مساہ اس کو ہٹا کر کرنا چاہیے اور اگر مجمع ہے جہاں مردوں کی نظر پڑھ رہی ہے تو ہاتھ گیلا کر کے کپڑے کے اندر ڈال کر سر پر ہاتھ پھیلے اگر ایسا نہیں کیا کپڑے کے اوپر سے مساہ کر لیا تو وضو نہیں ہوگا وضو میں مساہ فرض ہے اور یہ مساہ اس کا نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا جب وضو نہیں ہوا تو وہ نہ قرآن کو ہاتھ لگا ستی ہے نہ نماز پڑ ستی ہے تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی یہ عورتیں یہ مسئلہ ضرور یاد رکھیں تو عورتوں کے لیے سر کو تو چھپایا جائے گا البتہ چہرے کو اس طرح سے چھپایا کہ وہ کپڑا لگے یہ منع ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سامنے رکھیں کہ چہرہ چھپانا یعنی کپڑا لگنا ایک الگ چیز ہے پردہ کرنا ایک الگ چیز ہے اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے عورتیں سمجھتے ہیں کہ حج میں پردہ نہیں ہیں وہاں تو سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ کے گھر میں جا کر بھی اگر ہم پردہ نہ کریں تو کہاں کریں گے اور وہاں پر پتہ نہیں کیا تصور ہے کہ یہ تو سارے جنہ حاجی اپنے بھائی ہیں ٹھیک ہے مسلمان ہونے کے حصے سے بھائی ہیں لیکن وہ محرم نہیں ہیں ان سے پردہ ہے اور ایک ذہن میں یہ ہے کہ یہاں کون کس کو دیکھتا ہے وہاں سب سے زیادہ نظر کی حفاظت کی ضرورت ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نمائش نہ کریں اس لئے کہ دنیا جہان سے لوگ آئے ہوئے تھے ہیں ہر قوم کے لوگ ہوتے ہیں اس میں عورتیں بھی ہیں آدمی شیطان اسی میں مبتلاکہ دیتا دیکھو فلانے ملک کے عورت کیسی ہے اور فلانے ملک کے لوگ کیسے ہوتے ہیں ان کے طور طریقے کیسے ہیں تو شیطان مختلف طریقے سے وہاں پر بہکاتا ہے تو اس لئے نظر کی حفاظ بھی بہت ضروری ہے اور عورتوں کو پردے کا لحاظ کرنا چاہیے